موسیقی آج ہم دہر آئی کریں گے سورت المعون مکیہ اوکے اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم وَلَا يَحُضُ عَلَا طُعَامِ الْمِسْكِينَ وَوَيْلٌ لِّلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جی تو سٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتی چلوں قرآن پاک کی جو چھوٹی صورتیں ہیں قرآن پاک حفظ کرنے کے بہت زیادہ جرو سواب ہے اور اس کو صحیح طریقے سے ٹھہ ٹھہر کر پڑھنے کا اور بھی زیادہ سواب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَرَتْتِلِلْ قُرْآنَ اَتَرْتِلَا قرآن کی تلاوت کرو ٹھہر ٹھہر کر اوکے یہ صورت جو میں آپ کو رویین کروانے والی ہوں یہ صورت القافرون بھی مکیہ ہے صورت اللہ بھی مکیہ ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے ان کی بھی رویین کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یاد کرنی ہے آپ کو پتہ ہے حدیث کس کو کہتے ہیں جو ہمارے نبی حضم حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد ہو ان کی بات ان کی قول کو حدیث کہتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی سٹوڈنٹ ہمیں حدیث کو جاننا بھی بہت ضروری ہے اس کو آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے جیسے کہ من لم يشکرن ناس علم يشکر اللہ من جو لم نہیں يشکر شکر ادا کرتا ان ناز لوگوں کا لم نہیں يشکر شکر ادا کرتا اللہ اللہ کا یعنی کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا لا یارحمو لا نہیں یارحمو رحم کرتا من جو لا نہیں یارحمو رحم کرتا ان ناز لوگوں پر جیسے اس کا ہے بامحاورہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا لا نہیں یدخلو داخل ہوگا الجنت جنت میں قطاتن چگل کھور جیس سٹونٹ یعنی کہ چگل کھور جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تو ہمیں چگل کھوری سے بچنا چاہیے چھوٹ سے بچنا چاہیے اوکے اور قرآن پا کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور ان بری باتوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ